اس کے بعد گریگور بورو قبیلے جاتا ہے اور اسمت خدون سے کہتا ہے کہ سلطان نے ہم سے اعلان جنگ کر دیا ہے اور تم لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ تمہارا بھی وہ ویسے ہی دشمن ہے جیسے کہ ہمارا پہلے اس نے تم کو قیدی بنایا اور پھر تمہارے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا اب بھی وہ تمہارے قبیلے کو ختم کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرے گا اور ویسے بھی سرئیہ ہمارے قبضے میں ہے اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے منظور اور کارتیگن اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں لیکن اسمت خدون انکار کر دیتی ہے سلطان صلاح الدین کی نمازی جنازہ پڑھا گر اس کی تدفین کر دیتے ہیں اور پھر اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضر کلان پر حملے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں دوسری طرف صلاح الدین کے سپاہی کارتیگن کو کسوروہ ٹھراتے ہوئے اس کے قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اسمت خدون انہیں روک لیتی ہے اور اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلاتی ہے تو عدسز کہتا ہے کہ ابھی ہم اس کلان جا رہے ہیں لیکن اگلی باری تم لوگوں کی ہے اس کے بعد وہ اس کلان کی طرف روان ہو جاتے ہیں لیکن راستے میں وہ سلیبیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں ان کے درمیان کافی جنگ ہوتی ہے اور آخر کار وہ سب سلیبیوں کو مار ڈالتے ہیں لیونارڈ سلیبیوں کو مرتد دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد محل کا منظر دکھایا جاتا ہے یہاں سلطان کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ گیبریال آپ سے ملنا چاہتا ہے تو سلطان کو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ گیبریال تو مر چکا تھا یہ پھر کہاں سے آ گیا تو سپاہی انہیں بتاتا ہے کہ وہ مرن نہیں تھا بلکہ زندہ ہے اس کے بعد وہ اندر آتا ہے تو سلطان اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد یہ در آنے کی جررت کیسے کی تو گیبریال آپ اسے کہتا ہے کہ سلاح الدین کے مرنے کے بعد تم لوگوں کو یہ تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اگر تم لوگ جنگ کی رازے سے باز نہ آئے تو بورو قبیلے نے بھی ہم سے اتحاد کیا ہوا ہے تم لوگوں کو ان کا سامنہ بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد شرکو اپنی تلوار نکال کر تو گیبریال کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے زندہ جاؤگے تو جنگ کروگے نا آج یہاں سے تمہاری لاش جائے گی تو گیبریال کہتا ہے کہ میں یہاں الچی بن کر آیا ہوں کیا تم لوگ ایک الچی کو مار ہوگے پھر سلطان شرکو کو منع کر دیتا ہے اور وہ تلوار ہٹا لیتا ہے سلطان گیبریال سے سخت غصے گیزار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اسلاح الدین کا بدلہ لینے کے لیے اگر پوری کینات سے بھی لڑنا پڑا تو بھی ہم دریگ نہیں کریں گے تم جاؤ اور جنگ کی تیاری کرو ہم تمہیں مدان جنگ میں ملیں گے پھر وہ وہاں سے چل جاتا ہے اپیسوڈ کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ امیر ایوب کو خواب میں سلاح الدین ملتا ہے اور وہ اسے سورہ یوسف کی کچھ آیات سناتا ہے دوسری طرح فاطمہ خاتون بھی جب عمر ملہ کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی اسے وہی آیات سناتا ہے اس سے وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت ہمیں اشارے دے رہی ہے کہ سلاح الدین زندہ ہے اس کے بعد وہ سلطان کے پاس جاتے ہیں اور ساری باتیں بتانے کے بعد قبر کشائی کر کے تسلی کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن سلطان پہلے تو راضی نہیں ہوتا اور آخر میں مان جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی